اسلام علیکم دوستو آج ہم کتاب جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے محنت میں عظمت یہ تحریر یاسین موتسم برجیس کی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کہانی کے بارے میں آج چھٹی کا دن تھا اور ننی مریم بہت خوش تھی کیونکہ اس کے ابو اس کی دلی خواہش پوری کر رہے تھے اس کو اس کے پسندیدہ سٹار ریسٹرون لے کر جا رہے تھے مزے مزے کے کھانے تو ہوتے ہیں ریسٹرون میں ہے نا بچوں وہ شہر کا ایک مہنگا اور مشہور ترین ریسٹرون تھا جہاں ہر کھانا صاف ستھر طریقے سے سہت کے اصولوں کے مطابق تیار کیا جاتا تھا مریم کے والد اس ٹرسٹرون میں شیف پاورچی کے فرائز انجام دیتے تھے ان کے پکائے ہوئے کھانوں کی دھوم دور دور تک مچی ہوئی تھی وہ محنت سے اور دل لگا کر اپنا کام کرتے تھے اس لیے ان کے پکائے ہوئے کھانوں کا جواب نہیں تھا ہم میرے تو مو میں پانی آ گیا ہے بچوں ننی مریم نے اپنے ابو کے ساتھ پورا دن ریسٹرون کے باورچی کھانے میں گزارا وہ اپنے ابو کا سفید براک لباس دیکھ کر بہت خوش تھی ابو کی ٹوپی تو مریم کو سب سے زیادہ پسند آئی کیونکہ وہ دودھ کی طرح سفید ٹوپی تھی جس کو پہن کر ابو بہت اچھے لگ رہے تھے باہ 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 زبردست کھانوں کی تصویر نظر آ رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے کھانے کا آرڈر ملتے ہی ابو نے جلدی جلدی مہارت سے طرح طرح کی لذیذ کھانے پکانے شروع کر دیئے مزے دار کھانے دیکھ کر مریم کے موں میں پانی بھر آیا میرا تو خیالہ سب بچوں کے موں میں پانی بھر آیا ہوگا مریم نے جب ابو کی اجازت سے ایک پکوان چکھا تو باغ باغ ہو گئی کہ میرے ابو ہر قسم کی کھانے پکانے میں بہت ماہر ہیں زبردست جی مریم کے ابو نے اس کو گود میں بٹھا کر سمجھایا کہ جو بھی کام کرو لگن سے اور محنت سے کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے کیونکہ محنت میں تو عظمت ہے صحیح کہا نا بچوں محنت کریں اپنی پڑھائی میں یا کوئی بھی کام آپ جو کرتے ہیں اس کو جتنی محنت سے کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور کامیابی عطا کریں گے انشاءاللہ بچوں پھر اگلی دفعہ کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی